موسیقی 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 تھا کہ جی اگر کسی وقت بھی آپ کو یہ کال دی جاتی ہے تو آپ نے فوراں جو ہے اس آپریشن کا آغاز کرنا ہے تو وہ اس سلسلے میں پہلے ہی تیار تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گرینڈ بیٹری سٹاپ کے علاقے کی طرف جو ہے وہ مزید آ رہے تھے چوک جتیم خانہ کے بعد اور سکیم موڈ کی طرف ہی آ رہے تھے اور ایکسل کرنے کے آگے جانے کی کوشش کی جاری تھی جس کے بعد جو ہے یہ بلاخر یہ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا اس میں میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ انٹی ریٹس فورس بھی کام کر رہی تھی رینجز بھی کام کر رہی تھی اچھا اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینلز کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کوریجز کی نہیں ہو رہی اب زیادی بات ہے اس کی سیکیورٹی وجہوہات ہوتی ہیں اور یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کئی لوگ یہ بات کریں گے کہ جی اس کو علاو کیا جانا چاہیے تھا اور جس طرح باقی ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ان کو بھی کور کرنا چاہیے چینلز کو کوئی کئی لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ ڈیبیٹ خیر میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا لیکن ان اس طرح کے ایونٹس کو کور نہ کرنے کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے جو لنکٹ ہے میری اس بات سے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے آخر میں کہ کس طرح اس کی ویسے ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے وہ میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر لیکن اس دوران جو چار مطالبات سامنے آئے ہیں تحریک لبیک کے جانب سے اور وہ چار مطالبات کیا ہیں اس میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ جی آہ ساد رزوی جو ان کے سربراہ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے انہیں اور دیگر جو ورکرز ہیں ورکرز کے علاوہ ویسے ان کی اور بھی لیڈرشپ ہے جن کو گرفتار کیا گیا انہیں بھی جو ہے وہ رہا کیا جائے اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے اس پابندی کو بھی ختم کیا جائے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے جو سفیر ہیں انہیں پاکستان سے باہر نکالا جائے اور چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد کے کو جو ہے وہ کابینہ سے اٹھایا جائے اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے یہ چار مطالبے جو ہیں وہ انکنفرم سورسز سے ابھی تک سامنے آیا ہے کیونکہ بہت سویر قسم کا یہاں پہ کمیونکیشن بلوکٹ چل رہا ہے تو انکنفرم سورسز سے فیلال میں کمز کمی چار مطالبے آپ تک میں شیئر کر رہا ہوں میری کوشش ہوگی کہ اس ویلوک کے اندر آپ کے ساتھ انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کو تھوڑا سا الگ کروں کیونکہ اب میں آتا ہوں اس ایشو کے اوپر جو میں اصل آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایک انڈرگراؤنڈ اس کے اس سارے ماملے کے انڈرگراؤنڈ ایک بڑے طریقے سے جو ہے وہ ڈس انفرمیشن کی کیمپین بھی شروع ہو چکی ہے اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ میری اپنے چند سوشل سے جو بات ہوئی ہے اس کے اندر کچھ بیرونے ملک طاقتے جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور وہ اس ڈس انفرمیشن کو مزید پھلانے کی کوشش کر رہی ہیں اچھا اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے کہ چند واتس ایپ گروپس کے اندر میں نے دیکھا ہے اور یہاں تک سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کوشش کی جاری ہے کہ پاک فوج کے ساتھ اس خبر کو جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جی وہ کوئی سپائی ہے انہوں نے وردی بھی پہنی لی ہے اور وہ وردی پہن کے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی تحریک لبیہ کے خلاف یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بلکل غلط ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ آرمی چیف سے بھی جو ہے وہ مخاتب ہے اس کے اندر لیکن ہم لوگ یا کوئی بھی میتھو جن کا تعلق میڈیا سے ہے ہم انٹریکشنز ہمارے ہوتے رہتے ہیں بڑا کلیر کٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ویڈیو سے ڈاکٹر سے مراد جو ہیں وہ یہ کہ وہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں انہوں نے فوج کی وردی تو بے شک پہنی ہوئی ہے لیکن یہ فوجی نہیں ہے کیونکہ ان کا جو بات کرنے کا طریقہ کار ہے اور جس طریقے سے وہ آرمی چیف کو سے مخاتب ہیں یا جس طرح وہ ان کا نام لینے ہیں اس سے کافی اتقلے لیے بات پتہ لگ رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر ویڈیو سے اچھا اب وہ ظاہری بات ہے دو نمر وردی پینا دینا کوئی مشکل کام نہیں اور آپ نے کسی کو بھی پینا کے ایک ویڈیو آپ نے ریکارڈ کرنی ہے مقصد کیا ہے اس کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو اس ڈس انفارمیشن کو جو ہے وہ مزید پھلایا جائے فوج کے رینگز کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن کے ذریعے جو ہے وہ یہ بات باور کروانے کی کوشش کی جائے کہ جناب یہاں تو بغاوت ہو گئی ہے اور یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے اب یہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے اس قسم کا سینسر لگاتے ہیں اور آپ ان کو واقعے کی کوریج نہیں کرنے دیتے اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو انڈرگراؤن جو دوسرا سورس انفارمیشن کا جس میں سوشل میڈیا آتا ہے جس میں واٹس اپ آتا ہے پھر اس کے ذریعے یہ ڈس انفارمیشن پھیلنا شروع ہوتی ہے میں پچھلے چار گھنٹے میں کئی ایسے واٹس اپ ڈروپس کے اندر میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں اور وہ شیئر کرتے جا رہے ہیں وہ یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک منٹ کے لیے اس کو دیکھ کے پہلے سوچ دو لیں کہ یار یہ ویڈیو اصلی بھی ہے یا نہیں ہے جانتے نہ جانتے ہوئے جو ہے وہ یہ انفارمیشن پھیل رہی ہے اور اس وقت یہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے مختلف جو کے اوپر اور ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم اسے روک نہیں سکتے اس کی وجہ یہ کہ اصل جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ ہے ٹیلیویجن چانلز جہاں سے بیسکلی ساری اپنے خبریں لینی ہیں وہ اس وقت اس کی کوریج نہیں کر رہے اور یہ جو مختلف سورسز ہیں ان کے ذریعے جو ہے اس قسم کی کوریج کی کوشش کی جاری ہے اچھا اس کے اندر اب ایلیمنٹس کون کون سے ہیں مثال کی طور پر اپوزیشن کے میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے جو چانے والے اکاؤنٹس ہیں نون لیگ کے پاکسین فیبلز پارٹی کے وہ بھی جانتے نہ جانتے ہوئے اس انفارمیشن کا جو ہے وہ حصہ بھی بن رہے ہیں یہ وہ ان کو شاید کچھ کو ایم شور اندازہ بھی ہوگا اور کچھ کو نہیں پتا ہوگا کہ بھائی یہ اس قسم کی ویڈیوز جو آپ شیئر کر رہے ہیں یہ دراصل میں ڈاکٹرڈ ہیں یہ جانی ہیں یہ دو نمبر ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی وہ ٹویٹس کے اندر بھی شامل ہو رہی ہے وہ فیس بک کے اوپر بھی جاری ہے وہ ووٹس ایپ کے ذریعے بھی پھیلائی جاری یہ کہ دیکھیں جناب یہ کیا حل ہو گیا میں نے کم از کم دو ویڈیوز اور دیکھی ہیں ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ لانگ شاٹ ہے دور سے کیمرہ انگل بنا رہا ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ وہ پتھراؤ کر رہے ہیں اور کسی ایک گھر کے باہر کھڑے ہو کے گھر کے اوپر بھی پتھراؤ کر رہے ہیں اور وہ گھر کے جو کھڑکی کے شیشے وہ بھی توڑ رہے ہیں وہ یہ اس قسم کی مدد ڈسٹرکشن کر رہے ہیں اچھا لیکن پھر آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو وہ دراصل میں پاکستان کی فوٹیج ہی نہیں ہے وہ انڈیا کی فوٹیج ہے انڈیا کی وہ پولیس ہے ان کے وردی دیکھے اگر آپ غور سے دیکھے تو آپ کو آئیڈیا ہوئی تھا کہ یہ انڈیا کی پولیس ہے یہ وہاں کی فوٹیج بنی ہوئے لیکن اس فوٹیج کو یہاں کے جو واقعہ آج صبح سے ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر دیا گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ہی ویڈیوز جو وہاں سے آ رہی ہیں وہ دو نمبر ہیں یا وہ غلط ہیں لیکن اس طرح کی کئی ویڈیوز کو بھی بیچ میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ دو نمبر کام کر رہی ہے اور دیکھیں لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑ رہی ہے اور اس طرح کر کے ایک یہ چیز اچھا اس کے بعد پوائنٹ یہاں پہ پھر اس کے بعد ہاں ایک اور جو میں نے ایک اور بھی تصویریں بھی کچھ دیکھیں ایسی وہ تصویریں شو کی ہوئی ہیں دراصل میں کسی بوم سائٹ کی جب آپ جب سوسائیڈ کو بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پہ جو بھگدر مچتی ہے یا جو حالات ہوتے ہیں وہ اس کی تصویریں اس کی فٹیجز بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی شیئر کی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ کیا حال ہو گیا جبکہ وہ ہم لوگ جب اگر اس کو چیک کیا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ پرانی فٹیجز ہیں پرانی ویڈیوز ہیں پرانی تصویریں ہیں جو کسی بوم بلاس سائٹ کی ہیں جہاں پہ لوگوں کے جسم کے ٹکڑے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے وہ بیسکلی میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ دس ویڈیوز یا دس تصویریں ہوں گی تو اس میں سے میں یہ نہیں کہتا کہ ساری ہی دو نمبر ہوں گی اس میں سے چار پانچ جو ہے کہ ٹھیک ہوں گی تو چار پانچ جو ہے وہ دو نمبر بیچ میں ڈال دیا جا رہا ہے اور اسی طرح یہ سرکلیٹ کرتی جا رہی اور لوگ اس کے پیچھے چال رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ واقعہ ہو گا ہے اب اس کی وجہ سے ایک سمپتی فیکٹر بھی جو ہے وہ ڈیکلیئر ہو رہا ہے لوگ کچھ لوگ سمپتائز کر رہے ہیں ان کے ساتھ کے جی دیکھیں یہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اب لوگوں نے آپ کے جب وہ سامنے وہ ڈاکٹر ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے دماغ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی بہت غلط ہو رہا ہے لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹی وہی ہے کہ خدا رہا اس ڈس انفارمیشن کو پھیلانے کا سورس مت بلیئیں مت بناوجہ اس قسم کی ویڈیوز کو جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں پھیلائیں اور اگر سیکیورٹی ادارے کسی قسم کا کوئی آپریشن کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ کسی بھی اینکر کو میرا اختلاف ہے اس بات سے کہ کسی بھی اینکر کو جو ہے کسی سیکیورٹی آپریشن کے بیچ میں آنا چاہیے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے آپ بیٹھ کے اس معاملے کو بے شک اپنا تجزیہ دیجئے لیکن کسی بھی سیکیورٹی آپریشن کے بیچ میں کبھی بھی کسی صحافی کو یا کسی بھی انکر پرسن کو نہیں آنا چاہیے میرا اس بات سے بڑا سویر اختلاف ہے ہاں پوائنٹ او ویو آپ ضرور دیجئے جس طرح میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو میں نے چاروں کے مطالبت بتائیں بے شک آپ بتائیں ایک ریپورٹر کو ایک جنلیس کو یہ ریپورٹ ضرور کرنا چاہیے لیکن بیچ میں آکے کسی بھی سیکیورٹی آپریشن کے بارے میں اس طرح کے اپنے کومنٹس کرنا کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ابھی آپ کا کام نہیں ہے نہ تو آپ کو پروپرلی پتا ہے کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے اندر کیا ہوا ہے باہر کیا ہوا ہے ایک گھا پہلے پوری ڈیٹیل ابھی ابھی بھی اس وقت بھی ہتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر کتنے لوگ اس آپریشن میں دونوں سائٹس کی بات کر رہا ہوں میں سیکیورٹی ہے کاروں کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں طریقے لبے کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں ہمارے پس ابھی تک کوئی کنفرم انفرمیشن نہیں ہے چند ویڈیوز کے ذریعے چند تصویروں کے ذریعے کچھ انفرمیشن ضرور آئی ہے لیکن ایکچل نمبر کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے تو جو اب تک کی صورتحال جو کنفرم صورت سے جو اب تک کی صورتحال ہمارے سامنے آئیے وہ میں نے ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر کیے خدا رہا کسی ڈس انفرمیشن کا حصہ مت بنیے آپ کو نہیں پتا آپ جانے ان جانے کے اندر جو ہے وہ اس آگ کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بن جائیں گے اگلے ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ